آپ کے ساتھ میں کون ہوں آج یہ زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے آج معنی یہ زیادہ رکھتا ہے کہ جو بچے ہیں جو دیش کا بھوشہ ہے وہ بھگوان کے بھروسے ہیں اور ایسا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کے اس دور میں سکشہ کے مندر میں بھی جو معصوم بچے اور بچیاں ہیں ان کی سرکشہ جو ہے وہ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں آج کی بھگوان کے بھروسے ہے وہ سکشہ کا مندر جہاں پر ہر ماں باپ اپنے بچے کے سنہرے بھوش کو لے کر ایک سپنا سجوتا ہے اور اس سپنے کے ساتھ ان بچوں کو ان سکولوں میں بھیج کر آتا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اس سپنے پر اگر بچپن میں کوئی چوٹ کر دے تو ایک بار آپ کلپنا کر کے دیکھئے کہ اس سپنے کا کیا ہوگا اس بچے کا کیا ہوگا اس پر کتنی زیادہ چوٹ لے گی سوال کئی سارے ہیں لیکن ان سوالوں کے بیچ میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب بچوں کی سرکشہ کا دم بھرنے والے سکول ایسی گھٹناوں کو دبانے لگے یا پھر اسے چھپانے کا پریاس کرنے لگے تو پھر کیا کہا جائے دراصل ایک نامی سکول کی پریسر میں ایک معصوم کے ساتھ درندگی ہوئی ہے اور درندگی کرنے کا جو آروپ ہے وہ کسی اور پر نہیں ہے بلکہ جن پر سرکشہ کے ذمہ دی گئی تھی وہاں پر وہ آروپ آیا ہے دراصل بچوں کے سرکشہ میں تیناتی کرمچاری پر آروپ لگا ہے اور آروپ یہ ہے کہ سکول کے وقت ہے یعنی جس وقت سکول چل رہا تھا اس وقت یہ گھٹنا کو انجام دیا گیا اس کے بعد بچی گھر گئی ان تمام چیزوں کو ذکر کیا تمام ایسی چیزیں ہیں جن کا شاہد ذکر بھی ہم آپ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں لیکن اب آروپ یہ ہے جو زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ ایسے سمویدن شیل ماملے میں اسکول نے اس گھٹنا کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی اور یہی وجہ ہے کہ آج ذہن میں کئی سارے سوال ہیں ذہن میں غصہ ہے شقائطیں ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس سمویدن شیل ماملے میں ایک نسکرش نکالنے کوشش انصاف دلانے کوشش اور ایسے سکولوں کو لے کر اب بھاوکوں کو جگانے کی کوشش تاکہ سماج میں دوبارہ ہمیں اور آپ کو ایسے مددوں پر کم سے کم چرچہ نہ کرنی پڑے دیکھئے سمجھنا یہ ضروری کہ ہمیں کیوں لکھنا پڑ رہا ہے کہ بھگوان بھروں سے یہ معصوم ہے اور سکولوں میں بچے سرکشت رہی ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دراصل خبر جو ہے وہ گریٹر نوڑا سے آئے گریٹر نوڑا کے نامی گامی کالیج یعنی ڈی پی ایس سکول میں پڑھنے والی چھاتراؤں کی سرکشہ پر اب کئی گمبھیر سوال کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں سوال گمبھیر کیوں ہیں دراصل یہاں پر ایک چھوٹی سی بچری کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے لیکن حرانی کی بات یہ ہے کہ سکول والوں پر اسے دبانے کا اور پیڑت ماتا پتا پر سمجھوتے بنانے کا دباؤ بنانے کے عاروپ لگے ہیں اور یہ عاروپ جو ہیں ڈی پی ایس جیسے ایک نامی سکول کو لے کر لگے ہیں جو اس کی کالی تصویر کا کم سے کم کالا سچ اگری عاروپ جس طریقے سے آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں گھٹنا کی بات کریں تو یہ 12 جولائی کی ہے جہاں پر سکول پریسر میں نرسری کلاس میں پڑھنے والی ساڑھے تین سال کے بچوی سے تراکی سیکھنے کے دوران اس ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا کیا ماسوم بچوی کے ساتھ اس دردناک گھٹنا کو انجام دینے کا عاروپ جو ہے وہ کسی اور پر نہیں بلکہ سویونگ کے دوران بچوں کی دیکھ بھال کے ذمہ داری پانے والے لائف گارڈ چنڈی داس پر لگا ہے 12 جولائی کو یہ گھٹنا ہوئی اس گھٹنا میں ڈی پی ایس سکول پر بندھن پر یہ عاروپ لگے کہ اس نے گھٹنا کو دبانے کا بھرپور پریاس کیا ساتھی دو دن تک اس سکول پر بچوی کے ماتا پتا پر ماملے کو رفا دفا کرنے کا عاروپ لگا لیکن کیونکہ ماملہ سمویدن شیل تھا ماملہ بچی سے جڑا ہوا تھا لہٰذا پیرنٹس نے یعنی پیڑت کے ماتا پتا نے ہمت دکھائی اور ایک کوشش کی تاکہ بھوش میں کسی کے ساتھ دہرائے نہ جائے اور یہی وجہ تھی کہ ورود میں آواز اٹھائی آروپی چنڈی داس سے خلاف سورشپور کتوالی میں ریپورٹ دش کرائی گئی پولس نے آروپی کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت کاروائی شروع کر دیئے لیکن ان سب کے بیچ بھی سوال یہی ہے کہ کیا ہمارے معصوم جو ہیں وہ سکولوں میں سرکشت نہیں ہیں اور کیوں بھگوان کے بھروسے یہ تمام معصوم ہیں تو دیکھیں کوشش کر رہے ہیں آپ کو پورا معاملہ سمجھانے کی گرافکس کے ذریعے دراصل تین سال کی بچی سے سکول میں ریپ کا آروپ لگا ہے نرسری نے بچی پڑتی ہے اور جو جانکاریاں نکل کر سامنے آ رہے اس کے مطابق 12 جولائی کی یہ گھٹنا ہے بچی سکول گئی تھی وہاں پر سومنگ سیکھنے کے دوران ایسا کچھ ہوا جس کے بعد گھر جا کر اس نے شکایت کی میڈکل کروائے گیا جس کے بعد گارڈ چنڈی داس کے اوپر آروپ لگے ہیں یہ وقتی جو ہے یہ سومنگ کرنے کے دوران بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے سورجپور کوتوالی میں ریپورٹ دش کروائی گئی ہے میڈکل ریپورٹ میں ریپ کی پشتی ہو گئی ہے اور پوکسو ایکٹ کے تحت ماملہ درج ہوا لیکن اس سے زیادہ گمبھیر آروپی ہے کہ سکول پرشاسن نے اس ماملے کو بھرپور کوشش کی کسے دبا دیا جائے یہ آواز نہ نکلے اب دیکھئے جب اس پورے ماملے کا سچ نکل کر سامنے آیا تو پرجنوں کی بھی ہوش فاقتہ ہو گئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایک چھوٹی سے بچے کیسے آروپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روپ پڑی شاید بتانے میں بھی دقت ہوگی لیکن یہ آپ کو سمجھاتے ہیں دراصل اسکول سے یہ بچی بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ گھر لوٹی اس کو درد ہو رہا تھا اس کے بعد اس نے گھر پر شکایت کی اپنے ماتا پتا کو بتایا ماتا پتا کو جب ذہن میں سوال شروع ہوئے کچھ ڈر آیا جس کے بعد میڈکل ریپورٹ کروائی گئے اور اس کے بعد تمام چیزیں نکل کر سامنے آئے اس بچی کو جب پہچان کرنے کے لے آیا جا گیا تو بچی نے اس آروپی کو اشارہ کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ بتایا کہ ہاں یہ وقتی ہے جس نے ایسی گھنونی نیچ حرکت کو انجام دیا ہے لیکن ان سب کے بیش میں سب سے زیادہ جو حیران کرنے والی بات وہ ہے وہ یہ کہ سکول کے اندر اتنا بڑا کانڈ ہو گیا اپنے آپ میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا اور سکول جو ہے وہ اپنی بدنامی سے بچتا رہا آروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ سکول نے دو دن تک ماملے کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا سکول نے ماملے کو دبانے کوشش کی سمویدن ہینتہ کیوں کی گئی کیا جانبوش کر پرجنوں کی اوپر دباؤ بنایا گیا اور کیا سکول کے مشک کو سدھارنے کے لیے اس ماملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کی گئی دو دن تک سکول پربندن ماملہ کیوں چھپاتا رہا ایکشن کیوں نہیں لیا گیا سکول پربندن کی طرف سے اور سب سے بڑا سوال کہ سکول کو بچی سے زیادہ کیا اپنی بدنامی کا ڈر تھا تو گرافکس کے ذریعے ہم نے آپ کو یہ پورا ماملہ سمجھانے کوشش کری اس پورے سمویدن شیل ماملے کو لے کر سمجھنے کوشش بھی کریں گے الگ الگ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک بار آپ کو بتا رہیتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے دراصل ہمارے ساتھ یتیندر کسانہ جی ہے جو All Noida School Parents Association President ہے آپ کا سواغت ہے اس کے علاوہ Social Activist ہے مایا سنگھ جی ان سے بھی سمجھنے کوشش کریں گے کہ جب ایسے ماملے سامنے آئے تو کیا ذمہ داریہ ہماری ہوتی ہے سماش کے ذمہ داریہ کیا ہوتی ہے UP کے پورو DGP اکی جین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے یہ سمجھنے کوشش کریں گے کیسے اگر ایسے ماملے آتے ہیں تو کیا کیا جائے تاکہ بھوش میں دوبارہ ایسا خوش نہ ہو اور ہمارے سہیوگی پون ترپاٹھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے پون میں آپ کے پاس آؤں گا جس طریقے سے یہ ماملہ سامنے آیا ہے ذہن میں صرف ایک سوال آتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا ہو گیا انسانیت کو لیکن اس سے زیادہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے ایک پرتستٹ سکول جو سال بھر میں لاکھوں کی فیس لیتا ہے جب وہ ایسا کانڈ کرتا ہے تو کیا کیا جائے ہم سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ پیرنٹس موجود ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں یہ چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں جب لکل میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سب سے زیادہ گلتی جو ہے اس سنسان کی ہوتی ہے جہاں پر اس طریقے کے لوگ کام کرتے ہیں کیونکہ اتنی ہی ذمہ داری سنسان کی بھی ہوتی ہے جتنا لوگوں وہاں پر بچوں کی دیکھ بھال کیلئے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی طریقے کا کوئی ویریفیکیشن نہیں کروائے گیا تھا اروپی کا اور سب سے بڑی بات ہے کہ سنسان دو دنوں تک لگاتا اور دو دنوں تک اس ماملے کو دبانے کی کوشش کرتا رہا کیونکہ اگر سنسان بھی اتنا ہی دوشی اگر سنسان کو پتا چل گیا تھا کہ اس کیاں کام کرنے والے ایک شخص نے اس طریقے کی گھنونی حرکت کی ہے تو سب سے پہلے سنسان کو پولیس کو فون کرنا چاہیے تھا اس اروپی کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا پیرنٹس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا لاکھوں روپے کی فیس لیتے ہیں اس طریقے کا بڑے سنسان اور اس کے باوجود بھی یہ کسی طریقے کا کوئی بھی دھیان نہیں رکھتے اس طریقے کا ماسوم بچوں کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ پیرنٹس ایسوشییشن سے جلے اور خود پیرنٹس بھی ہیں بہت سارے لوگ موجود ہیں یہاں پر سب ہی سے بات کریں گے کہ کس طریقے کا یہ گھنونہ اپراد ہے کتنی بڑی گلتی ہے سنسان کی سر بات کریں اگر تو سنسان نے دو دنوں تک اس معاملے کو دبائے رکھا کیا مانتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے بچے بھی سکول جاتے ہیں آپ لوگ بھی پیرنٹس ہیں اور ایک پیرنٹس ایسوشییشن سے جلے ہوئے ہیں کس طریقے کا یہ گھنونہ اپراد اسکول دورہ کیا گیا ہے شکشہ کی دکان چلا رہے ہیں اس اسکول والے نے جو کچھ بھی کیا اس اپراد کو چھپا کے اس کے لیے وہ سجا ہونی چاہیے جو کسی انہ اپرادی کو ثبوت مٹانے کے جنمے دی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ شکشہ کی ایک دکان ہے جس میں صرف ہم لوگوں سے پیسے لینے کے لیے بچوں کو بلائے جاتا ہے اور ہم سب پیرنٹس کو اسی بات کی چنتہ ہے کہ اتنے پیسے جس میں سیکیورٹی کے نام پر ہی پیسے لے جاتے ہیں ان پیسے کو لینے کے باوجود اگر ہمارے بچوں کے ساتھ سیکیورٹی نہیں ہے تو اس حصان کا کیا کیا جائے سرکاہ اس کے غلاب اس حصان کا لائسنس کینسل کرنے کا کیا ایکشن لینے جا رہی ہے ہم اس بات کا انسیار کرنے جاتے ہیں پیرنٹس بہت زیادہ گصے میں اور لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ کس طریقے کا ایک جگھن اپراد ہے گھنونا اپراد ہے ایک ماسوم تین سال کی بچی کے ساتھ کیا لگے گا آپ کو کیا مانتے ہیں کہ اسکول کی کتنی بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے دیکھئے اس پرکرن نے ایک چیز تو سپسٹ کر دی ہے ہم اپنے بچے کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو ہمارے مند میں یہ ایک بات رہتی ہے کہ بچہ ہمارے گھر پہ سیف ہے اس کے بعد دوسری جگہ جو اس کے سیف ہونے کی ہے وہ اسکول ہے لیکن اس اسکول نے ہمارے اس بھرم کو آج ختم کر دیا اور میں تو یہ کہتا ہوں اس پر کڑی سے کڑی کانونی کاروائی جتنی کڑی کانونی کاروائی اس پر کی جا سکتی اتنی کی جانی چاہیے تو بلکل روپی کے ساتھ ساتھ اسکول پر بھی کاروائی ہونی چاہیے لوگ کہہ رہے ہیں سر جل سے آج ایک کمنٹ لیتے ہیں پاون ہم آپ کے پاس آئیں گے جب اس طرح کی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو اس میں سبھاوک ہے کہ سبھی پیرنٹس اپنے گھروں سے نکل کے آئیں گے وہ سکول میں پہنچیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ان کے بچے کے ساتھ وہ سیف ہیں کیا ان کے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی ہے لیکن اس میں ہی کیوں سکول ایسا سمجھتا ہے کہ پیرنٹس ہم سے الگ ہیں اور وہ مطلب یا تو دراجہ بند کر دیتے ہیں پیرنٹس سے بات نہیں کرتے ہیں اور کئی بار تو یہ جیسے چیز ابھی بھی سامنے آئی ہے کہ وہ اس اپراد کو انہوں نے چھپایا دو دن تک ملکہ کس چیز سے بچنے کے لیے ملکہ کیا دکھانے کے لیے کیا وہ بچوں کی کیر کرتے ہیں کیا وہ پیرنٹس کے ساتھ کھڑے ہوئی یا پیرنٹس سے الگ ہیں آپ نے بڑا سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ بچوں کی کیر کرتے ہیں یا نہیں اتنا بڑا سنسطان جی پاون ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ لگتار بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کئی اور لوگ بھی موجود ہیں لیکن کیونکہ معاملہ جو ہے تین سال کے بچی سے جڑا ہوا ہے پاکسو ایکٹ میں معاملہ درج کیا گیا ہے لہٰذا ہمارے ساتھ پورو ڈی جی پی ہیں ایکے جین صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا اس کے بعد باقی بہمانوں کے پاس ایکے جین صاحب ایک بات ہم سمجھنا چاہیں گے کہ جب معاملہ پاکسو ایکٹ میں درج ہوا ایک سنسطان ہے جو بینا ویریفیکیشن کے ایک ویکٹی کو ہائر کرتی ہے وہ وہاں پر کام کرتا ہے اس انسٹیوٹ میں پڑھنے والی ایک چھاترہ کے ساتھ ایک معصوم نابالک چھاترہ کے ساتھ اس طریقے سے ہیوانیت بھرا کام کیا جاتا ہے اس میں سنسطان ہی کتنی سن لپتا ہے اور جب پاکسو ایکٹ میں یہ معاملہ درج ہوتا ہے تو کیا اس میں سکول بھی آتا ہے کیونکہ کیمپس سکول کا ہے جو ویکٹی ہے وہ سکول پریسر کا ہے غلط بیکٹی کو آپ پہ رکھا ہے ہم چاہتے کانونی داؤں پیش کے ساتھ سے آپ ہمیں سمجھائیں دیکھیں جب کوئی بچہ اسکول میں پڑھنے کے لئے بھیجا جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اسکول کی بھاؤنڈری کے اندر پرویش کرتا ہے پوری ذمہ داری اسکول کی بنتی ہے جہاں جہاں بچوں کا آوہ گمن ہے وہاں وہاں پر CCTV کا کوریج ہونا چاہیے اور یہ جو گھٹنا ہے یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ساڑھے تین سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو اسکول میں اسی دن ہی جانکاری نہیں ہو گئی ہوگی دیکھیں اس میں بلڈ لاؤس بھی ہوا ہوگا بچی کو میں نے کچھ پیپرز میں نیوز پڑھی ہے کہ چینجنگ روم کے بجائے کلاس روم میں لے جائے گیا کپڑے چینج کرانے کے لئے کلاس روم میں ٹی وی نہیں تھا سی سی ٹی وی تو اگر یہ بات جانکاری میں سکول کے پرنسپل کلاس ٹیچر اور بھی جو بھی اٹینڈنٹس ہیں وہاں پہ چھوٹے بچوں کے کلاسز میں اٹینڈنٹس بھی ہوتے ہیں دائی بھی ہوتی ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لئے اگر ان کی اس میں بھومکہ ہے تو ان کے خلاف بھی کرمینل کیس ریجسٹر ہونا چاہیے ایویڈنس کو ڈیسٹروائے کرنے کا کیس کو کنسیل کرنے کا یہ بڑا سیریس آفنس ہے اور میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کوئی گھٹنا ہو گئی کوئی لاپروہی رہی ہے پر انہوں نے تطکال سوچنا پولیس کو دے دی پہلی بات تو کریکٹر بیریفیکیشن ہونا چاہیے سارے کاغذ ان کے اپلپ رہنے چاہیے تھے اس لائف گارڈ کے چنڈی داس کے نہیں تھے پھر بھی ان کو تطکال سوچنا دینی چاہیے پولیس کا کام ہے پتا لگانا کہ گھٹنا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اور کیا کاروائی ان کی ہونی ہے کڑا سکڑا ہونا چاہیے کمپلین نہیں کر رہے ہیں ایکشن نہیں لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے سکول کا نام بدنام نہ ہو آپ اس کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں چھپا رہے ہیں تو کیا آپ بھی اس گھنونے کام میں اس گھٹیا کام میں اس نیچ حرکت میں یہ سکول بھی اتنا ہی ذمہ دار کیا ہے یہ مانا جائے کنسیلمنٹ میں کنسیلمنٹ میں ان کے خلاف کاروائی اوشش ہوگی اور بھی ڈراسٹک ایکشن ہونا چاہیے اس میں جو ڈسٹکٹ اسپیکٹر سکولز ہیں چونکہ ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کو رپریزن کرتے ہیں ان کو بھی امیڈیٹلی اس میں انکوائری آرڈر کرنی چاہیے اور اس میں کڑے سے کڑے کاروائی ہونی چاہیے یہ گلت فہوی ہے کسی سکول کی کہ اس پرکار کی گھٹنا اگر کوئی ہوگی تو اس کو چھپا لے جائیں گے چھپا نہیں لے جائیں گے چھپا لے جانا ایک بہت بڑا کرائیم ہے ایک ساڑھے تین سال کی بچی کے ساتھ بلاپکار کا ہونا بہت گمبیر اپراد ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نویڈا کی پولیس بہت ہی گمبیرتا سے لے گی اور جن جن لوگوں نے اس میں چھپانے کا پریاس کیا ہے ان کو چندت کر کے ان کو بھی اس میں ایکیوزٹ بنایا جائے گا یہی وجہ ہے کہ اس مددے کو ہم نے تھی پرمختہ سے اٹھایا تاکہ اس ماملے میں جو بھی دوشیوں نے خلاف اس قدر کاروائی ہو تاکہ بھوش میں ایسے ماملے سامنے نہ ہیں خاص طور پر ایسے سکولوں خلاف لیکن ہمارے ساتھ یتیندر کسانا جی آپ بھی ہیں ایک ایسا ماملہ جب آتا ہے جس میں ساڑھے تین سال کی بچی کے ساتھ اس طریقے سے گھنونی واردات اندام جاتی ہے اور جب ڈاکٹر جس نے میڑکل کیا جو باتیں انہوں نے بتائے یہ رپورٹ کے ذریعے شادو میں ٹی وی پر کہہ بھی نہیں سکتا اس قدر ہم اندر تک ہل گئے لیکن لاکھوں فیز دینے کے بعد اگر کیمپس میں یہ ہو رہا ہے تو پھر سوال کھڑے ہو رہے سر دیکھیں سکولز نا اس سب کے عادی ہو چکے ہیں آپ دیکھئے بڑھ گاؤں میں پریدیومن کی ہتیا ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ سیکڑوں بچے جہریلا کھانا کھا کے نویڈا میں بیمار ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ گریٹر نویڈا میں بچی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے اور سکولز اسے کہیں نہ کہیں بچ نکلتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو شک پیدا ہوتا کہ یہ کون لوگ ہیں کتنے پاتاکتور لوگ ہیں کس طرح کی ان کی لابی ہے کہ یہ سارے معاملوں میں بچ جاتے ہیں یہ جانچ کا وشہ ہے یہ جانچ ہونی چاہیے کہ جب اتنی موٹی فیز یہ لوگ وصولتے ہیں تو ان لوگوں نے وہاں پر مہیلا سیکیورٹی گارڈ کیوں نہیں رکھی تھی جب چھوٹی بچی کو وہاں پر سویمنگ سکھائی جاری تھی بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ سکولز نے پچھلے دنوں جب فی ریگولیٹری بل کو لے کر ہنگامہ چل رہا ہے اتر پردیش میں تو سکولز نے سویمنگ کو منڈیٹری کر دیا ہے کہ سبھی بچے لیکن گارڈز یہ لوگ نہیں رکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پیسے کو صرف بچانے میں لگ رہے ہیں اور پیرنٹس کی جیب جو ہے وہ صرف خالی کرنے پر یہ لوگوں کا دھیان ہے ان کا بچوں کی سرکشہ کو لے کر کہیں کو دھیان نہیں ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ کیول ایک وقتی کے اوپر ایسے ساڑھے تین چار سال کے جتنے بچے ہوتے ہیں پچھے سیس جتنے بچے ان سبھی کی ذمہ داریاں چھوڑ دی آتی ہیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہوتا لاکھوں روپے سال بھر فیس لینے کے بعد بھی اور اگر ہوتا ہے تو پھر سامنے کیوں نہیں آ رہے وہ دیکھیں بڑا کمال کا وشہ ہے کہ ساشن اور پرساشن کی بھی کئی نہ کئی ڈھیل ہے سکشہ ویبھاگ کو سکتی بھرت نہیں چاہیے ہم لوگ لگاتار مانگ کرتے رہے ہم لوگ کہتے رہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے سارے سکولز میں ہونے چاہیے لیکن پھر بھی سکولز صرف پیسے کو بچانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ایک ایک کلاس کے اندر پچاس پچاس بچے یہ لوگ رکھتے ہیں ٹیچر ایک ہوتا ہے تو کیسے بچوں کو یہ لوگ سنبھال پائیں گے یہ بڑا کمال کا وشہ ہے یہ سویمنگ کے لیے یعنی ایک لائف گارڈ وہاں پر رکھا گیا اور ایک کلاس میں پچاس بچے سویمنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ایک لائف گارڈ کیسے پچاس بچوں کو سنبھال پائے گا تو سکولز کا ادیش کہیں نہ کہیں صرف پیسہ بنانا ہے بچوں کی سرکشہ سے کہیں ان کا لینا دینا نہیں ہے اور یہ صرف پیسے بنانے کی مشین بن گئے جانچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ سرکار کے کتنے لوگ ایسے سکولز کو چلا رہے ہیں سرکار کے منتری نیتا یہ بڑا نیکسس ہے ایک سرکار کا آدیش آئے تھا کہ جو سرکاری سکول ہیں ان میں سرکاری کرمچاریوں کے بچوں کو پڑھائے جائے گا لیکن اس آدیش کا کتنا پالن ہوا کوئی بھی سکول آج میں سرکاری میں آج کسی بھی سرکاری ادھکاری کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں تو سرکشہ کہیں نہ کہیں یہ سوال کھڑے کرتی ہے جب وہی لوگ انہیں سکولز کو سرکشت نہیں مانتے جو سرکار میں ہیں اور سرکار چلا رہے ہیں تو پھر عام آدمی عاماببابابابابابابابا کیا حال ہوگا نہیں تو جو پیرنٹ اسسوچیشن جیسے جو ارگریلیشن بنائی گئی ہے دیکھیں ہماری بھومیکہ یہ ہے جیسے ہماری جانکاری میں آئی ہم نے ترنت سس پی صاحب کو ملنے کے لیے سمیں مانگیا آج چھٹی تھی زارے پیرنٹس اسسوچیشن کے لوگ ان سے ملنے جائیں گے ہم لوگ مانگ کرتے ہیں کہ نہ کہ صرف اس گارڈ کے خلاف بلکہ سکول کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے ہمارے ساتھ مایہ سنگھ جی بھی موجود ہیں مایہ سنگھ جی کیونکہ دو معاملوں کا ذکر کیا یہاں پر یتیندر کسانہ جی نے ایک ذکر کیا پردمن معاملے کا جہاں پر ایک پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر آتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ نکل کر آتا ہے شاید اس سے پورا دیش ہل گیا تھا اب یہ دوسرا معاملہ سامنے آتا جس نے پورے دیش کو جھگ جھور کر رکھ دیا ہے اور ذہن میں یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا بچوں کو پڑھانا بھی اب ضروری ہے اور اگر پڑھانے کا رزلٹ یہ ہے تو پھر شاید بہتر ہوگا کہ بچوں کو اپنے ہم گھر بٹھائیں انہیں خود وہاں سے اکشہ دیں یہاں بھیج کر اس طریقے سے زندگی بھر کا ایک صدمہ دینے کی بجائے کیسے دیکھ رہی ہے اس پورے واقعے کو آپ اور یہاں پر سوشل آکٹیویسٹ یا کیسی بھومک آپ کی ہے اور کیسے یہ بدلاو کیا جائے دیکھیں اس کیس کی اگر ہم بات کریں اپردمن کے کیس کی بات کریں ان دو کیسوں میں بڑا کامن تھنگ تھا کہ اسکول ان والے کیس اس کو دبانے میں لگا رہا وہ بچوں کے ساتھ نہیں تھا یہ سب سے خطرناک پہلو بچوں کی سرکشا کے لیے دیکھا گیا میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ کرائم ہوا بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا اور دو دن اگر اسکول چھپا رہا ہے تو یہ سب سے خطرناک پہلو تھا کہ کیوں نہ اسکول کو بھی پاک سو ایٹ میں جن لوگوں نے اس کو چھپایا پاک سو ایٹ اس کے بھی کیوں نہ لاغو کرا جائے تیسرا سوال اترپردیر سرکیندر سرکار سے ہے کہ اتنا نامی گرامی اسکول ہے کیوں نہ اس کی مانتہ رد کر کے ان کے بچوں کو اور ٹیچر کو دوسری جگہ وستحپیت کرا جائے اور امیڈیٹلی اس کالیج کی سدہ ستہ ختم کری جائے کیونکہ یہ اتنا بڑا خطرناک کرائم اس نے بچی کی اگر بچ گیا اتنا بڑا بلاتکار جیسا کیس اگر دبا رہا ہے اسکول بچی کا تو یہ سب سے خطرناک تھا بچی کے ساتھ ہوا اتیچار یا پردومن کے ساتھ ہوا اتیچار پردومن والے اسکول میں بھی اسکول ساف ساف بچ گیا پردومن کے اسکول کا سٹاف ساف بچ گیا ایک اس میں بعد میں سی بی آئین میں نردو شابید ہوا تو اسکول نے اتنی بڑی کانسپرینسی رچی اس بچی کے کیس میں بھی اسکول کی کانسپرینسی نکل کر آ رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ ایڈمنیسٹریسن کے خلاف جس نے یہ کرا گیندر سرکار اور اکتر پردیس سرکار امیڈیٹلی اس اسکول کی سدرسیتہ ختم کریں اور بقاعدہ ان کے لئے کانونی کاروائی کا پرادہ نکال کر ان پر بھی پک 101 لگا ہے نشیط طور پر اور آپ ہی کی باتیں اٹھا کر میں سارے پینل کے پاس جاؤں گا لیکن شروعات میں پاون سے کروں گا پاون سوال آپ سے دو میرے ہیں کہ آپ کے ساتھ تمام بھاوق موجودہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کیا آپ موجودہ دور میں اسکول والوں نے لوٹ کرنے کے لئے ایک طریقے سے ایک دھندہ بنا رکھا ہے جو لیگل دھندہ ہے جہاں پر آپ لوگوں کو بھلاتے ہیں تمام ایکٹیوٹیز کے نام پر تمام چیزوں کے نام پر آپ ان سے لاکھوں روپے کی موٹی فیز لیتے ہیں تمام ان پر خرچ کرواتے ہیں اور سوودھاؤں کے نام پر کیا آپ دے رہے ہیں یہ ہم نے یہاں بھی دیکھا رائن انٹرنیشنل کو لے کر گھڑگاؤں کیسے بھی دیکھا تو سوال یہ ہے کیا آج کی دور میں سکشہ کو دھندہ بنا دیا گیا ہے میں ہارچ ہو رہا ہوں لیکن معاملہ ایسا ہے کہ مجھے ہونا پڑ رہا ہے اور دوسرا سوال یہ جو بات ہمارے ساتھ میم نے اٹھائی کہ کیا سکول کا اگر مانتہ رد کر دیاتی ہے وہ ایک سلیوشن ہے یا ویوستہ پریورتن کرنا سلیوشن ہے جو ابھی بھاوک آپ کے ساتھ ہیں ہم چاہتے آپ ان سے یہ ہمیں سمجھائیں جی بلکل دیکھیں ابھی بھاوک میرے ساتھ ہیں اور یہ سوال میں آپ کے ان تک پہنچاتا ہوں کیونکہ سکول ہم سبھی سے ایک موٹی فیس وصولتا ہے اور اگر سرکشا کے نام کی بات کرے سوویدھاؤں کے نام کی بات کرے تو محض کچھ ایسی سوویدھائے ہوتی ہیں جو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں لیکن اگر مدوں کی بات کرے تو اتنے سادھا مد ہوتے ہیں ابھی بھاوک یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت موٹی فیس لی جاتی ہے بچوں کی ہم سے ہمارے ہر مدوں کے نام پر آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو سرکشا وفستہ چاہیے جو سوویدھائیں چاہیے کیا اسکول ہمیں دے پا رہا ہے نہیں بلکل نہیں دے پا رہا ہے جتنی ہم فیس دے رہے ہیں اور آروپی کو کریے سے کڑی سزا ہونی چاہیے اور اسکول کا بھی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہم پیرنٹس ہم اپنے بچے کو اسکول بیشتے ہیں تو بھی ہمارا بچہ سیف ہے اسکول میں ایسی گنونی حرکتیں ہو رہی ہیں تو بھی شوٹ بھی گونا ہو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی کڑا قدم اب سرکار کو وہ وقت آگیا ہے اٹھانا چاہیے تاکہ ایسے سکولوں کو کہیں نہ کہیں ایک سبق مل سکے اس طریقے کیسز کے بعد دیکھیں یہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بھار کسی سکول میں ہو رہا ہے یہ اگر آپ پورے انڈیا میں دیکھیں آپ کو ہر مہینے کسی سکول میں انسیڈنٹ مل جائے چاہے وہ سرکاری سکول ہو جو ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اپنے بچوں کہاں بھیجیں اور ایسے میں چاہے وہ سکول ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کو کنٹ سے کر ملنی چاہیے ایک اور کوئیسٹن آ رہا ہے سامنے کی ایسے سکولوں کی مانتہ رد کر دینی چاہیے اور ایسے سکولوں میں پڑھنے والے بچے اور ٹیچرز کو کہیں اور شفٹ کر دینا چاہیے کیا لگتا ہے کہ یہ سولیوشن ہو سکتا ہے دیکھیں یہ اس طرح کا کرائیم ہے جس کا کوئی آپشن نہیں ہے اس کا ایمیڈیٹ بند ہونا چاہیے خارج ہونا چاہیے اور یہ سکول بند ہو جانا چاہیے آج کے آج کیونکہ یہ اس طرح کا کرائیم ہے وہ اس کے لئے کوئی بھی جیسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا ہے کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ بھی ہم رکھتے ہیں کسی بھی ایمپلوئی کو ہم ہائر کرتے ہیں اس کا ہم بیگرونڈ چیک کرتے ہیں کیا سکول نے ایسا کیا تھا وہ چیک کرنا ضروری ہے اور اس نے دبانے کی کوشش کی یہ سب سے بڑا آفینس ہے اس کو ایز ایک کریمینل کیس دیکھنا چاہیے جو ہے وہ تو ہو گیا بہت درباہ کے پورن ہے بٹ اب سکول کے کیا جمہداری بنتی تھی اس نے نہیں نبھایا اور یہ اس کے پرطیق ہونی چاہیے تو یہ کریمینل کیس بننے کی بات لوگ سامنے کر رہے ہیں ایک پیلنٹس میں ساتھ موجود ہے جو کئی بار کئی پیلنٹ ڈسکشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سکول کے خلاف انہوں نے اپنی آواز بلند کی بات کرتے سر کیا ایسے سکولوں کی مانتہ رد کر دینی چاہیے کیا ایسے سکولوں کو کیا کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے دیکھیں آپ پہلی بات میں ایک چیز کہوں گا جو بھی ایسے حادثے ہوئے ہیں آپ ایک چیز دیکھیں پیچھے بھی جو حادثے ہوئے سب بڑے سے بڑے سکولوں میں ہوئے ہیں چاہے وہ step by step سکول ہو چاہے ریان ہو چاہے ڈی پیس ہو کیونکہ بڑے سکول جو ہے فیس لینے میں زیادہ توجہ رکھتا ہے سرکشہ کو لے کے کچھ کرتا ہے اور ہماری پرشاشن کی سب سے بڑی کمی ہے پرشاشن تب ہی حرکت پہ آتا ہے جب ایسے حادثہ ہوتا ہے چاہے کوئی بھی حادثہ ہو اب یہ جو ہوا ہے سکول کا ماننے دار تو کرنی اور سب سے بڑی بار ڈی پیس جیسے اتنی بڑی سکول جو بھارت کے اندر سب جگے ہیں اور ایسی سکول کے ساتھ ایسا گھٹنا ہو رہا ہے ہم اپنی سرکشہ بچوں کی کہاں جی بلکل دیکھیں جو پیرنٹس ہوں کافی زیادہ روش ہے سبی کا کہنا ہے کہ موٹ سوسولی جاتی ہے لیکن اگر سویدھاؤں کی بات کرے سرکشہ کی بات کرے تو کسی بھی مانک پر یہ سکول کھرے نہیں اتنی در جی نے سوال اٹھایا تھا وہ سوال میں ایک جین جی سے پوچھوں گا کہ کیا دباؤ بھی ہوتا ہے راجنے تک جس وجہ سے معاملے شوٹ آؤٹ نہیں ہوتے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سکولوں کو جو حوصلہ ہوتے اتنا بڑی آتا ہے ایسی بات ہوئی تھی کہ بچے کہہ رہے تھے جس پریویش سے ہم لوگ آتے ہیں تو لوکیلیٹی میں کبھی کبھی ہم باہر نکلتے ہیں تو کچھ لڑکے کچھ بول کے چلے جاتے ہیں جو ہم کو ایک ڈر کی بھاہنا سی آجاتی ہے تو میڈم نے اس بات کو تھوڑا سنگیان بہت سپیشلی لیا اور کہا کہ میں جرور آپ کے لئے اسکورٹ کی بےوستہ کروں گی ہو سکے تو بس کی بےوستہ کروں گی جس میں کی نومینل چارجز پہ بھائے رہیت وات اور میں بچے اپنا ادھیا پنکارے کر سکے دو بڑی باتیں نکل کر آ رہی ایک تو یہ کی نہ بچے سکول کے اندر سرکشت ہیں تینوں کا بہت بہت سواغت ہے شروع میں راستو ادھے شاریف خان ساب آپ سے کروں گا دو خبریں آج ہم اٹھا کے ہم چرچہ کو شروع کی ہم نے چرچہ شروع کی 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 بچوں کو پڑھانا آج کے دور میں ایک بہت بڑا تنشن ایک بہت بڑا اچھی سرکشت رہ کر پڑھاتے ہیں اور کیسے ان بچوں کو سمحال جائے کیونکہ ہیوان باہر بھی ہیں ہیوان اندر بھی ہیں عریف خان صاحب آواز آرہی میری آپ کو جی سوال میرا یہ کہ بچوں کو لے کر جس طریقے سے معاملے سامنے آرہ ہیں کیسے سمحال جائے ہیوانیت اندر بھی ہو رہی ہے ہیوانیت باہر بھی ہیں اور ایسے سکول جو ہے رام بھروس چل رہے ہیں سکول سر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سکول رام بھروس چل رہے ہیں اور اس کے لئے سب سے بڑا ذیمہ دار ہمارا ساسن پرساسن اور جس چیز بھاگ بنائے گئے ہیں چاہے ہمارے راشتے باز سنکشن آئے ہو یہ ہماری پولیس دیپارٹمنٹ ہو اور اس کے لئے راشتے جو ہمارے نیپی سار ہے ہم لوگوں نے پہلے بھی سترہ نومبر کو راج باز سنکشن آئے کو تیز بندوں پر سجاؤ دیئے تھے کہ کرپین پر ملائے جائے اور اسی دن سیم ڈیٹ میں ہم نے جو ہے کہ ہمارے جیلے کی پولیس مکھیا ہماری بھائی سجاؤ کہ ہمارے سکول کے بچے سر کس پر سر رہتے ہیں پر ہم نے جان دی تھی اب رہی پر دی من کان 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 پر پر بچہ سنگ پول میں ڈوب جاتا تو دو گھڑنا ایک ساتھ کھڑی ہو گئی ہوتی ماملے اپنے ذہن میں بڑے گمبری سوال کھڑے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انجنا جی اور سیما جی اور گریٹر نوڈا سامنے جہاں ساڑھے تین سال بچی کے ساتھ اس طریقے سے ہیوانیت کو انجام دیا گیا اس کے بعد ایک بڑے ریپیٹیڈ سکول نے اس ماملے کو دبانے کی کوشش کری اپنی ریپیٹیشن کے لیے اس ماملے کو رفع دفع کرنے کوشش کی ایک بھاوک کے طور پر کتنا ڈر لگتا ہے یا ان خبروں کو سننے کے بعد ذہن میں کی آتا ہے جب آپ اپنے بچے کو سکول بھیج رہی ہو جی سر اس میں تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم تو ابھی بھاوک کتنے جیادہ ڈر چکے ہیں کہ ہم تو اپنے بچے کو سکول میں بھیجنے سے ہی ڈر رہے کیونکہ ہم پیرنٹس کے رابہ سکول ہی ایسا ہے جس کے اوپر ہم وشوا کرتے ہے جہاں پہ ہمارے بچے سکول پر پر کشوا کریں گے تو سر ہم تو یہ چاہتے ہے کہ اس کے لئے ہم کسی سے پوچھے بھی نہ سیدھا ڈیسیزن دیجئے کوئی ہمیں کارے وائی نہیں بٹھانی کوئی کچھ نہیں کرنے اس کو سیدھا جو ہو سکتا ہے آج بڑھائی نہ جائے ہمارے ساتھ ایک خبریں سنتی ایک ماں کے طور پر سنتی جی وندنہ جی ہم بچوں کو لیکن ڈر لگتا ہے کہ ہم بچوں کو بھیج جب ہمارے بچہ سرک چی تھا ہی نہیں ماں پہ جی ہمارے سکول پہ تین بچوں کے ساتھ بات تمی جی کی گئی تو وہ تو ایک چیئر بین کیونکہ لگاتار موجود ہیں پور ڈی جی پی ہیں ایک جی صاحب ان تمام بھاکو کو سننے کے بات میرے ذہن میں وقت طور پر سوال آرہا ہے کیونکہ ساری ذمہ داریاں سکول پر ڈالی جائیں یہ سوچ کر کیونکہ بھروسہ سکول پر کیا گیا تھا کسی گارڈ کے اوپر کسی ٹرینر کے اوپر یا کسی اور وقت پر نہیں ہم نے سکول کے نام پر بچوں کو بھیجا تھا سکول کے لیڈرشپ میں بھیجا تھا اگر اس منیجمنٹ میں کئی لوپ ہول ہے تو وہ ذمہ داری ان کی ہے اور اگر ایسا کچھ آتا ہے تو ان کی جواب دہی ہونے چاہیے اور سیدھی کاروائی ایسے گھٹیا حرکت کرنے والے لوگوں پر اور اس کے ساتھ اس سے زیادہ واہیات حرکت جنہوں نے کیا اس کو چھوانے کے لیے ان پر کرنی چاہیے دیکھیں ہوگی بھی ایسا نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ اس میں کاروائی ہوگی میں پہلے بھی کئی چینلز میں میں نے کہا کہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا بھی ایک سپرویجن بہت کڑا ہونا چاہیے کبھی کبھی آقسمک روپ سے سکولز کے انسپیکشن کریں کہ وہاں پہ کتنے کرمچاری ہیں ان کے کریکٹر ویریفیکیشن کہاں ہیں کتنے سی سی ٹی وی لگے ہیں جتنے ورنیریبل پوائنٹس ہیں جیسے ٹوائلٹ ہے چینجنگ روم ہے سومنگ پول ہے اور ان سب پہ سی سی ٹی وی کا کوریج ہے کی نہیں ہے اس کو دیکھ لیں کہ کہاں پر اس کی فٹیج تیار ہو رہی ہے کون اس کو بیٹھ کے مونیٹر کر رہا ہے یہ سب سممندت ویبھاگ کے دوارہ اگر کیا جائے اور سکتی بڑھتی جائے اسکولوں میں جو بسس چل رہی ہیں ٹیمپو چل رہے ہیں ان کے کون ڈرائی ورائی ورائی ان کے کون کلینر ہیں ان کے کریکٹر ویریفیکیشن ہوئے ہیں کی نہیں ہوئے ہیں یہ سب چیزیں اگر سمیں پر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ کرتے رہے بجائے اسکے کی صرف پیسے کی اگر سکولوں سے اس کا ایک بہت لانگ لاسٹنگ ایمپیکٹ پڑے گا یتندر کسانہ جی نے کہا ایسے ماملوں پر جو مجبود ویکتی ہوتے ہیں وہ دباؤ بناتے ہیں پر بناتے ہیں آپ پور دی جی پی رہے تمام ماملے آپ کارکال کے دوران آئے ہوں گے کیا ایسے ماملوں پر پر بناتے ہیں کی طرف سے دباؤ بنای جاتا ہے اس کو کھلکا کرنے کے لیے دبانے کے لیے کوئی ایسے دباؤ نہیں بنائے گا نہ ایسے دباؤ کا کوئی فائدہ ہوگا نہ ایسے کوئی دباؤ آپ کو روکنا چاہوں گی شما چاہوں گی پر دباؤ بناتے کیس کو اگر آپ دیکھ گا تو پولیس کے اوپر پورا دباؤ تھا اور پولیس نے بقاعدہ پوری تھیوری چینج کری گئی تھی انلیس اگر سی بی آئی کی انٹرو مزرم ثابت نہیں ہوتا اور ہر امیر اماندار نہیں ہوتا جین صاحب آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ بہت سارے پولیس کیس اس طرح سے دب جاتے ہیں ان پر اس قدر دباب ہوتا ہے چاہے کسی طرح پورا پردومن کا کیس اس طرح سے کھڑا ہوا آپ پریوار کے بچے بھی سکول آپ چھوڑ کر آتے ہوں گے ہمارے ہاں سے بھی اس کو ہم سمجھ آتے ہیں اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ نہیں ہوتا تو ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ پھر ایک کے بعد ایک معاملے کیسے سامنے آتے ہیں اور یہ ہمت کیسے بڑھ جاتی تی نہیں کہ آپ ایک وقتی کے سہارے پچاس تین سال چار سال کے بچوں کو چھوڑ ہریانہ گورنمنٹ کے دوارہ ایسے آفسرز کے خلاف کڑی کارواہی کی گئی ہوگی ایسی کارواہی ہونی چاہیے جو آگے کے لیے بھی ایک نظیر بن سکے اس کیس میں بھی میرا ماننا ہے کہ وہاں کے سی سپی اور جو اور سینئر آفسرز ہیں وہ ڈیریکٹ سپر ویشن اپنے نیانترن میں لے کرائیں گے اور جو جو بیانوں میں جن جن کے نام آئیں گے کوئی اس میں بچنے نہیں پائے گا کتنے سہمت آپ ہیں کھڑے رہتے ہیں گیٹ کھول دیجئے ہم اندر جانا چاہتے ہیں گریب آدمی سائیکل چورا لیتا آپ گھر میں دیوار سے پولیس کے لوگ اور اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں گھسیٹ تے ہوئے ایک بڑا انسٹیوشن ہے بچوں کو بگت 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 ہوتے ہیں جو کل نیتا ہوتے چاہے سانسد ہو آپ نویڈا میں ہی چلے جائیے وہ سارے بڑے اسکول کی گورننگ بوڈی کے میمبر ہیں تو کس لیے رکھے گئے آپ نے پیرنٹس آسوشیشن کے لوگوں کو کیوں نہیں رکھا آپ نے پی ٹی کے لوگوں کو کیوں نہیں رکھا گورننگ بوڈی میں جن کی سلحہ آپ لے سکے بھئی آپ کیا چاہتے ہیں بچوں کے سکول کی جو ہمارے بچوں کی سرکشہ کا معاملہ ہے ان سرکشہ کے معاملے میں جیسے گھٹنا گھٹی ہے ڈی پی ایس کی ہمارے یہ ماننا ہے کہ ایسے اپرادیوں کو سب سے پہلے چرچہ شروع جاتی ہے اس طرح کے بچوں کو دوسرے سکول میں ستھاپیت کرا جائے ہماری گورنمنٹ سکو وہ لے سکتی ہے ہماری گورنمنٹ انڈرٹیکنگ لے اس کو پڑھا سکتی کس بھی سکول کو چلانے کے لیے دیم اپنی 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 سکول سکول میں کملین ڈالتا ہے جی بیلکل ختم کریں اگر ایک سکول نے جھوٹی بی ریپورٹ لگائی ہے جھوٹے مقد درج کر دی جاتے ہیں جی کس پرکار سے آپ رکھ چار اتنا حال ہے خود یہ رکھ رکھ کر دی ہیں جو ہے سکول میں جان پائیں پرنس سے نام پائیں آج کل موڈی جی کا بیٹیو کو بچاؤ بیٹیو کو پڑھاؤ میں کہتی ہوں کندر سرکار اور راج سرکار اس طرح کے معاملے میں سیدھا سنگیان لے اور ختم کرے ایسی سکول کو بچوں کو دوسرے اچھے سکول میں ستھاپ کریں کئی سارے سوال جو آ رہے ہیں سوال کو دی جی اکی جین سب سے اپیوک وقتی جو سوال کو جواب دے سکتے دو پیرنٹ اسسوشیویشن کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سوشل اکٹیویس پریجن ہے اور کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک سامان وقتی کو پکڑنا ہوتا ہے پولس بھی گھر میں گھس کر لے کر آتی ہے مارتی پٹی سڑکو پر تمام تصویرے دیکھئے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سکول گیٹ کے باہر وہ کھڑے رہتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سکول کے نہیں ہوتی اور ایک میسیج نہیں جاتا جس کی چرچہ ہو رہی ہے دیکھئے میں نے بھی پڑھا تھا مجھے بھی پڑھ کے بڑا کشت ہوا تھا کہ SDM اور CEO دو گھنٹے باہر کھڑے رہے سٹیپ بائی سٹیپ سکول کے جو کی جانچ کرنے گئے تھے یہ بہت شرمناک ہے پہلو ہے کیسے کمزور قسم کے SDM اور CEO ہیں کہ وہ باہر کھڑے رہے ہیں ہم نے بھی 36 سال وردی پہنی ہے کسی کی اتنی حمد نہیں ہے چاہے ہم ASP پہ رہے ہوں یا سینئر رہے ہوں اور سب انسپیکٹر تک کو پراپر عزت ملنی چاہیے اور رہے ہیں ان کو کسٹڈی میں لے کر جانج کرنی چاہیے نہیں تو وہی بات ہے ہمارے ساتھ یہ یتین دیرکسانہ جی کہنا چاہ رہے ہے کیونکہ دوسرے طرف یا پڑھتے ہیں آپ پر الٹا کاروائی ہی اسی لوپ پھوس کو لے کر ہم چرچہ کر رہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے سمدھان نکالنا شور شرابہ کرنا کسی پاروپ لگانا نہیں جین صاحب کیسے بدلاؤ کیا کیونکہ آپ نے لمبی ڈیوٹی کی آپ خود کہہ رہے کہ کسی کی حمد کیسے پڑھ جاتی ہے آپ لوگ کی ذمہ داری بھی کئی سال سرویس دی ہے اور آپ بھی کمیٹیڈ رہے پردیش کو لے کر تمام چیزوں کو لے کر دیکھ حالات دھیرے بدل رہے ہیں اور جب ہم نے سرویس شروع کری سرویس میں رہے ایس پی لیول پہ رہے میں بھی ایس ایس پی گازی آباد رہا ہوں نوائیڈا گریٹر نوائیڈا سا ہمی لوگوں کے شیطر میں تھا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پرکار کی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ کوئی ہماکت کر سکے ایسا یا ایسی چیزوں میں کوئی راجنیتک دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے کہ اس سکول کے خلاف کاربائی نہ ہو دیکھئے یہ چیزیں اکلپنی تھیں دھیرے دھیرے سب اگر بدلاؤ آ رہے ہیں اس پرکار کے شوشن کیا جا رہا ہے اگر کمپلینٹ کرنے والے کا ہی تو بہت شرمناک پہلو ہے اور اس کی جتی بھرسنہ کی جائے اتنا کم ہے جو آواز اکھا رہا ہے اس کو دبانے کا پریاس کرنے لیکن سب کی بیٹ شاہد کاربائی پھر رہا راجنیتاؤں کا زیادہ انوالمنٹ ہو گیا ہے جب وہ نیتا ہوتے تو وہ بیک اپ کے طور پر ایک سائی بزنس کے طور پر جو ایک دھندا صحیح شب میں بولوں گا کیونکہ اس طریقے کام کو دھندا اشار کا جائے جو ایک استعمال انہوں نے کیا ہے کیا وہ بڑی بار بڑے ہاتھ کو آگ دے رہے ہیں کہ آپ ختم کی جی آپ ایسے بچوں کو دوسری جگہ تھی سنلیپت لوگ لگو کو بچوں کو پراف نکل کر آتا ہے یا جس طرح کی سجا نکل کر آتی ہے میں کہتی ہوں اس کو سماج کو دکھا کر دینی چاہیے پون ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہے پون ہمارے سٹوڈیو میں چرچہ ہو رہی ہے دہرادون سے تمام مہمان جو نویڈا سے تمام مہمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی کاروائی تو ایسے سکولوں خلاف کرنی چاہیے ان کی مانتہ کو رد کر کے تاکہ کوئی ہماقت نہ کر سکے اور وہ ویوستہ بنائی جائے جہاں پر دوبارہ ایسا کانڈ نہ ہو سکے ہم آپ کی طرف سے جانا چاہیں گے وہاں کیا سوچنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کاروائی نہیں ہو رہی اس کو لے کر ہمارے سٹوڈیو کا نشکر چیئے ہے کہ راجلیتک دباؤ شاید ہے یا کہیں سے الگ دباؤ ہے چلے اس بھی چھو بتا دیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے درشوں کو اسی معاملے سے جوڑی ہوئے گریٹر نویڈا معاملے کو لے کر ڈی پی ایس ریپ کیس میں ڈی ایم نے جاش کے آدیش دیئے اور اے ڈی ایم پرشاسن کی اگوائی میں جاش کمٹی کا گھٹن کر دیا ہے تو جس مبدے کو لے کر زور شور سے ہم چرچہ کر رہے تھے اس کو لے کر کاروائی شروع ہوئی ہے اور پندرہ دن کے اندر اس رپورٹ کو مانگا گیا ہے جو ایک سکراتمک قدم کم سے کم ہے اس معاملے کو اٹھانے کے بعد پندرہ دن کے اندر ڈی ایم سے رپورٹ اس پورے پرکٹن کو لے کر مانگی گئی ہے ڈی پی ایس ریپ کیس کا یہ معاملہ جہاں ڈی ایم نے جاش کے آدیش دیئے ہیں اور پرشاسن اے ڈی ایم کی اگوائی میں جاش کمٹی کا گھٹن بھی کر دیا گیا ہے جو پندرہ دن کے اندر رپورٹ سوپے گی اس پورے معاملے پر پون لگتار ہمارے ساتھ ہیں پون جس طریقے سے پرمکتہ سے یہ معاملہ اٹھایا گیا کم سے کم ایک سکراتمک قتم ہے جانچ ٹیم بنائی گئی ہے پندرہ دن میں رپورٹ سامنے آئے گی کیا اور جانکاریاں آپ کے پاس اور کیسے دیکھ رہے ہیں آگے جب بلکل دیکھیں یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اگر جس طریقے سے ہم لوگوں نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا اور اس کا یہ اثر دکھائی دے رہا ہے اثر ایک جانچ کمیٹی بنا دی گئی ہے موکی منتری کے طرف سے اور اس پر سیدھے رپورٹ دینے کو کھا گیا پندرہ دن کے اندر کیا سوچتے ہیں اس کمیٹی کے بارے میں کیسے ہی رپورٹ دے گی اور اس طریقے کی انسٹرنس کیسے روکے جائے آنے والے دنوں میں ہمارا سب سے بڑا دربھاگ یہی ہے کہ ہمارے ہاں پہلے گھٹنا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے جب گھٹنا ہو جاتی ہے تو ایک جانچ کمیٹی بنا دی جاتی ہے جانچ کمیٹی پندرہ دن میں کیوں جانچ کرے گی وہ ایک دن میں کیوں نہیں جانچ کرے گی آپ یہ پوچھئے آدھرنے مکھے منتری جی سے کہ پندرہ دن میں کیوں جانچ کرے گی فاسٹ ٹیک کی آپ بات کرتے ہیں اس میں فاسٹ ٹیک کہاں ہوا پندرہ دن یہ پاس کر دیں گے پندرہ دن کے بعد وہ رپورٹ نہیں دیں گے ٹائم ایکسٹینڈ کریں گے تو یہ کاری پرنالی ٹھیک نہیں ہے میرے ویچاس کاری پرنالی کم سے کم ہو سمائے کم سے کم ہو یہ مانگ کر رہے ہیں پیرنٹس اور بیٹھے ہیں لوگ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جانچ کمیٹی بنائی گئی ہے یا اس طریقے کی گھٹنا آئے فیوچر میں نہ ہو کیا ڈیمانڈ سے آپ لوگوں کی سرکار سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ پرشاشن جا کے ہر سکول میں جا کے چیک نہیں کر سکتا ہے کہ کونسا وہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے کہ ہر ایک کے چانچ چیک ہوئی ہے کی نہیں سکول ٹھیک طرح سے سارے رولز کو فالو کر رہا ہے کی نہیں مجھے لگتا ہے چلے میں آپ سبھی کو روکنا چاہوں گا گوتم بدھنگر کے ڈیم بریجیش نارائیڑ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سر جس طریقے سے اس پورے ماملے کو جانش کو لے کر آدیش دیئے گئے کمیٹی بنائی گئے ہم چاہیں گے کہ اس بارے پہلے آپ جانکاری دیں پھر ایک دو سوال ہمارے تفسادت کچھ ابھاوق ہے ان کے میں آپ سے پوچھوں گا دیکھے ایک بہت سیریز گھٹنا ہے جی اور آپ آگا تھوں گے کہ شاشن ایسی گھٹناوں کا بڑا سیریزی اس کو بیڈیو کرتا ہے جی اور ایسی سٹی میں اس کے دو پچھیں جی ایک تو کرمنل گھٹنا جو گھٹت ہوئی ہے پولیس ہماری جو ہے اس کی پروفیشنل طریقے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے جی آپ آگا تھے ہیں کہ وقتی پکڑا گیا ہے اور آگے کا انویسٹیگیشن میں سب کو اشور کرتا ہوں بلکل پروفیشنل طریقے سے ہوگا دوسرا پکش یہ ہے کہ سمیں سمیں پہ سی بی ایسی اور راج سرکار نے جی اور ستھانی پرشاشن نے سبھی سکولوں کو نردیش دیئے تھے جی ان معاہدنوں کا صحیح طریقے سے پالن کیا گیا ہے نہیں کیا گیا اس کے لئے ہم نے ایج ایم ای کی ایک دخصہ میں ایک سمیتی گھٹت کی ہے جو پنزہ دن کے اندر ریپورٹ دے گی سی سی ٹی وی لگا تھا نہیں لگا تھا وہاں پہ کرمچاری جو کار رہے تھے وہ سرکشہ ٹی بری سپورٹ سے ان کی آئیڈنٹیفیکیشن ہوا تھا نہیں ہوا تھا یا اور باقی جو پوائنٹ ہیں جی اس پکش میں اور تیسری بات جو ہوں کرنے جا رہے ہیں کہ سبھی بھی جیالوں کی پر سے ایک میٹنگ کرا رہے ہیں نوڑا اور گیٹر نوڑا کی اور ان کی بھی جو پچھلی بار کمیٹی گھٹت ہوئے تھی جو آلگ آلگ پکشوں پہ جارج کر رہے تھی انسپیکشنز کر رہے تھی وہ انسپیکشنز کے تارے پھر سے شروع کرائیں گے اور ایک پوائنٹ اور بتانا چاہیں گے بہت جلدی ہی ہم سبھی کرمچاریوں کی شکچکوں کی گھاتم بودھنگر میں ایک میٹنگ کرائیں گے گھاتم بودھنگستی میں جس میں چار پانچ جار لوگ آئیں گے دو چھوٹے چھوٹے میرے سوال ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کیونکہ کیا اسکول کی سنلپتہ اس میں آئی ہے اس معاملے کو دبانے کے لیے اور ایک سوال یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو ویکتی ہے اس کا ویریفیکیشن نہیں ہوتا ہے اس میں کتنی سبتہ ہے پرثم دستے اجانش کرنے پر نکل کر آئی ہے اور دوسرا سوال ہے کہ بھاوق نے ہمارے ہاں پوچھا تھا کہ جب ہم فاسٹ ٹریک کوٹ کی بات کرتے یہ تو پندرہ دن کا وقت کیوں کیا جلدی یہ ریپورٹ نہیں آسکتی تھی تاکہ جلدی کار وائے اور ایک بڑا سندیش آئے دیکھیں ایسا ہے کہ دو طرح کے انویسٹیگیشن چل رہے ہیں ایک تو کرائن گھٹت ہوا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کا ویریفیکیشن جلدی آئے گا اور جو بھی دوشی ہے اس کا چلدی چارشیٹ فائل ہوگا دوسرا پچھ یہ ہے کہ الگوی کمپلیکس ایشو ہے اور ایڈین ای کو اور بھی جیسے نرواشن کا کار رہے ہیں آنے کار رہے ہیں اس کو بھی تاتمیشتہ دینی ہے لیکن اسی لئے ہم نے تھوڑا سمجھ دیا کہ اس کو صحیح تکیز اسکول کی سنلپتہ کو لے کر سر پرثندسٹیہ کیا نظر آیا ہے ایسا ہے کہ جانچ ہو جانے بھی جو بھی کنکلزن دعا ہوگا اس کے بعد ہی میں روٹ ٹھیک ہے سر ہمارے ساتھ آپ جوڑے آپ نے اپنا وقت دیا تمام باتیں رکھی بہت بہت شکریہ آپ کا امید کریں گے کہ جن باتوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں ان باتوں کو عمل پر لائے جائے گا اور دوبارہ ایسے دربھاگی پونھ مددے پر ہمیں چرچہ نہیں کرنی پڑے گی وقت کیونکہ فلال اتنی اجازت دے رہا ہے اس کے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں کوشش ہم نے یہی کی تھی کہ کیسے بدلاو ہو اس دشا میں چرچہ کی جائے نسکرش نکالا جائے اس کوشش کو لگاتار ایک ذمہ دار چینل ہوتے ہیں ہم اٹھاتے رہیں گے اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے رہیں گے اور دباؤ بھی بنائیں گے تاکہ ایسے ماملوں کو لے کر کم سے کم دوبارہ چرچہ نہ ہو اور اسی امید کے ساتھ اس بولٹن میں فلحال کے لئے بس اتنا ہی آگے بھی دیکھتے رہیے زیوتر پردیش اتراخن